میاں محمد بخش آر فکھڑی نے ایتا ترجمہ کے میں فرمایا آبی رجا فرما دے لیں قلب میرے دیں قلب میرے دیں جندرہ و مجیعہ کنجی سیاں حد تیرے قلب میرے دیں جندرہ و مجیعہ کنجی سیاں حد تیرے مام خدا دے قلی جدرہ بلو لگے دل میرے اللہ رب العزت دے حمد و صلات و بعد درود و سلام برگاہی سیدی لبیہ محبوب کبریہ شافری روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بدحہ سرولی کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک و سلام عدباد عزیز القدر حادرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن مجید فرقان حمید معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حصل کی تاب اس آیت مبارکہ احمد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرْرَسُولُ فرمایا جڑا اطاعت کرے اللہ اور اس دے رسول دی فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهَ فرمایا انہا لوگاں دا ساتھ عطا کرنگے جنہاں دے ازا اپنیا نیم تنازل فرمایا اپنا انام فرمایا فرمایا اچار طلب گروہ نے مِنَ النَّبِجِينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَاءِ وَصَالِقِينَ پہلا انبیاء دا گروہ دوسرا صدیقین دا تیسرا شہداء اور چوتھا اولیاء ارشاد فرمایا وَحَسُنَ اُلَائِكَ رُفِيقَ فرمایا اچھا ہی چنگے یار نے اللہ نے فرمایا کہ نبی چنگے یار نے صدیق چنگے یار نے شہید چنگے یار نے ولی چنگے یار نے فرمایا وَحَسُنَ اُلَائِكَ رُفِيقَ کیا ہی چنگے یار نے تجنہ دیے چنگے یار ہمت رب مون لگا دے ہوئے وہ کنے کو چنگے ہمت رگے ہوئے سیانے لوگ فرما دینے کہ چنگا یار او ہوندہ جڑا اوکھے بھیلے کم آ جا ہوئے اللہ نے فرمایا کہ نبی چنگے یار نے صدیق تے شہید تے ولی چنگے یار نے یعنی اوکھے بھیلے کم آ جا دینے اجدہ خطبہ جمعت المبارد امیر ملت بدین ابو العرب آل رسول نسل رسول خون بطول امیر ملت شیخ الحدیث والقرآن حضرت بیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدی سے علی پوری رحمت اللہ تعالی علی پور سیدہ تا جدار تچور شریف عظیم خلفاء عظیم خلفاء چو ایک خلیفہ مجاد حضرت بیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدی سے علی پوری رحمت اللہ تعالی آدھی شیرت تیبات اجدہ موضوع اجدہ عنوان چونکہ رات میں علی پور سیدہ شریف عرص مبارک تے تقریر کا نواست حاضر ہویا امیر ملت حضرت بیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی دی سالانہ عرص مبارک تو میرا دل کر دے خطبہ جمعت المبارک بھی میں آج تک آپ دی شخصیتیں نہیں پڑھا سکیا اجدہ خطبہ جمعت المبارک بھی سکی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی ذات پاک گرامی قدر حضرات والی چنگے یار نے کیونکہ اوکھے بھیلے سارے بولو اوکھے بھیلے نہیں بولے سارے سارے بولو اوکھے بھیلے اوکھے بھیلے اوکھا بھیلہ دنیا دا ہوئے قبر دا ہوئے حشر دا ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ قیامت میں کہ ولی جنت والے جا رہے گا ایک انسان اوکھے دامن پکڑ کے کہ اللہ والے جنت سے چلے ہو تھے میں تو ہنو دنیا پانی پھلایا سی یا تے بدلہ دیو یا نال لے کے جاؤ اللہ والے کہہ رہے گا یا اللہ انہیں دنیا پانی پھلایا سی کہ میں نہیں جنت جایا جب تک میں انہوں نال لے کے جاوا اللہ فرمایا کہ دو میں جنت جا جاؤ تے جڑا ولی نو صرف پانی پھلا دے ہوئے کھو تے جنت جا جاوے تے جڑا ساری زندگی خدمت آکارے تے سنگت رکھے کیونکہ وہ حسن اولائی کا رفیقہ جنگے یار نے دنیا کبر حشر چے جنگے نے انہ نال یاری لگا لیے تے کام آ جان دے قرآن مجید فرقان حمید رب تعالی نے بار بار ولیان دا سات انہ دی سنگت ذکر کیوں فرمایا اس سے واضح تھے کہ انہ دے نال رہے آجے مولانا روح رحمت اللہ نے فرما دے میں مٹی نے سو گیا تو دے چو خشبو آئی میں پوچھا تیرے چو خشبو کیوں آ رہی مٹی چو خشبو نہیں آ دی کہ آ فرما دے مٹی نے پکار کے کہ آ کے میں تھوڑی دیر گلاب دے پودے دے نیچے رہی آ کہ پھول میرے تڑک دے رہی انہ پھولا دی وجہ تو میرے چاہ تصحیر پیدا ہو گئی کہ میرے چو خشبو آ دیئے کہ آپ فرما دے جڑی مٹی گلاب دے پھول دے پودے دے نیچے روے او دے چو گلاب دی خشبو آ دیئے کہ جڑا ولیاں دے نال روے جڑا روی اللہ والے آ دے نال پھر او دے چو ولیاں دی خشبو آ دیئے آگدہ کامے سار دے وہ ہر چیز لو جلا دے دیئے مگر لویاں نہیں سار دا مگر جو تو لوہا آگدہ دے در چلا جائے سرخ ہو جائے انگارہ بن جائے پھر جیڑا کام آگ کر دی ہے اوئی لویاں بھی کر دے آگدہ تاثیر چلے کے لوہا کرم ہو کے تکاموں بھی آگدہ والے کر دے انسان جو اللہ دے قرب چلے چلا جائے نا جیڑے رابط کام کر دے وہ اپنے بندے کو نبی کروانے انسان جو کسی ولی دے قربے چلے تو دے رنگ بھی چڑ جا دے اس سے واسطے رب تعالیٰ نے حدیث خود سیج فرمایا کہ جد بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جائے اللہ فرمانا ہے وما یزال عبد یتکر رب علی بن نبافل اللہ فرما دے جد بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جائے انہوں میری ذات اتنا خرب ملے جائے حتی احباب تو اللہ فرما دے پیار ہو جائے پر بندگار نے فرمایا پھر شان ہو جاتی اللہ فرما دے جنہ اکھ میں بار جانا اللہ فرما دے جنہ کن میں بار جانا فرما جنہ ہتھانا پکڑ دے ہاتھ میں بار جانا اللہ فرما دے قدم بھی میرے ہو دے یعنی پھر او نہیں رہ دا مظہر عزار ت الہی ہو جان دے او خدا دی ذات دا مظہر بان جان دے انسان دا سایہ انسان نہیں ہوتا مگر جو انسان کرے سایہ بھی او بولو موتی علی سنکار انسان دا سایہ انسان جیسا نہیں مگر جو میں کر گا میرا سایہ بھی او ہی کرے گا اس کے طرح حضرت مولان روم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا مرد کامل ہو جڑا ولی اللہ ہو اللہ دی ذات دا سایہ ہون دے او زل ہو جان دے یعنی او سایہ دی طرح او رب جڑا سایہ تو پاک او دا سایہ نہیں مگر جڑے کم پھر رب کر دے نا او اپنے بندے کلو کر لے رب پھر مردے زندہ کر لے اس بہت سے پاک بھی مردے نہیں بولے سبحان اللہ سنیم آدھا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ اے دیچ دو پتہ ہین ہی نہیں نہیں اللہ خود فرمارے ہے اللہ فرماتا مہدی اکھ بن جانا مہدی ہاتھ بن جانا مہدی اور نہیں رہ دا جدو منصور نے حق دا نعرہ لگایا نا تے لوگ آکھ سولی چڑھا دے ایک اندہ میں حق میں رب لوگ سولی چڑھا لگے نا تے پتھر پہ مار دے کولو شیخ شبلی گزرے تے شیخ شبلی نے پھل پکڑ کے مارے آتے حضرت شا منصور شیخ ہمار کے روپے شبلی کھین لگے لوگ پتھر رہتے نہیں روندہ میرے پھول روپے روکے برمان لگے میرا نہیں پتا تے میرا پتا ہے تے کیوں پھول رہے تے میری خبر ہے نا کہ میں خود نہیں بول رہے پھر شاہ منصور جب لوگ سولی چڑھا آیا آپ جس میں اکدس مبارک تے میت وچو انال حق دی آواز آون لوگ کہتے ٹکڑے کر دی ہو ٹکڑے کی کے جائے ہر ٹکڑے ہر خون تے قطرے جو آواز ہو دی سی انال حق انال حق لوگ پھر پتا لگا اے نہیں تھی بیا بولدہ جیڑا ہے او آپ بھی بولدہ سی تو پتا لگیا کدھے کدھے او انسان دے ویچ بسی رہے جی کر جان دے او فرما دے وفی الف سکم اف اللہ فرما دے ویچ ہاں پر تُو کدھے وکھے آئی نہیں آئیے اشاری پہستہ ترجمہ میں حضرت پیر باہو کو لکر واک دے سننی ماد پتر بولے سبحان اللہ زور تو تُو سی لگائی تیرے زور لگا کے بولو سبحان اللہ ہاتھ نال دے دا بھی چکو اپنا بھی اچھا جا کر کے منو پتہ لگے جاگ دے چا بیٹھا عرفت سلطان ادت ترجمہ جے فرما یا آ فرما دن ای رب سچے راو بیچ باپ تی راو جا تی او نا کر منت خواد خزر دی تیرے اندر یا آب حیات تی او شوق دی و مال حنیر مطال لبی یار کھڑا تی او مرند پیلا او مرگ پاہو جن حق دی نمز پچھاتی مرگ موتو قبل انت موتو فرمایا مرن تو پہلے مر جا مرن تو پہلے مر جا یہ زندہ رہنہی تے مرن تو پہلے مر جا بھئی جے موت آوے تے بندہ پہلے ہی مریا ہوئے تے موت نے انہوں کی مارنا ہے فرما دنے اپنے نفس نو مار دے اپنے آپ نو مار دے اپنی خواہشات نو مار دے مرن تو پہلے ہی مر جا تے پیر بہو فرما دنے مرن تو پہلے مر گے بہو جنا حاکدی رمض پچھاتی ہو اے جڑے دربار نے نا سامنے آج جڑے داتا پی آتے بابا فرید جورہ شریف تے علی پر شریف اے جڑے بابا ملک شاہ ولی رحمت اللہ علیہ تے حضرت بابا جی تلے شاہ صاحب ولی رحمت اللہ علیہ حضرت امام علی الحق رحمت اللہ علیہ امام صاحب اس سارے دربار جنا تے دیوے والدے نے نا اے جنا حاکدی رمض پچھان لے اے مہت تو پہلے مر گئے تے اے کبران بھی زندہ کچھ ٹر دے پھر دے دنیا تے مر دے تے کچھ کبران چھ بھی زندہ کچھ کبران چھ بھی زندہ کیوں مرن تو پہلے مر گے باہو جنا حاکدی رمض پچھاتی ہو اچھا سب افتی گفتگوے پھر کھا دے وقت میلہ ملیاتے دیتے میں انشاءاللہ مفصل گفتگو کرنگا کہ انسان جدو اپنی ذات تے اپنے وجود تے پردے چو نکل جائے نا جدہ اے سا پردے چو نکل جاوے آ جدہ انسان تے وجود تا پردے آسان کر دے وقتا کہ سارے نوے سمجھا جائے اے تسی اپنے گھر دے دروازے دے سامنے ایک پردہ لٹکان دے ہو او پردہ اس آواز تے لٹکائی دے کہ کسے غیر محرم دی نظر اندر نہ پہ جاوے پردہ اس آواز تے ہوندائے کسے بار والے دی نظر اندر نہ پہ جائے کسے غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پہ جائے پر جدو کہتے تھنڈی جی ہوا چلے نا تے ہوا دے نا او پردہ جدو اڑ دے نا تے اے اس طرح کر کے ہوا نا جدو پردہ اٹھے تے پھر دروازہ کھلے آوے تے بار تے اندر ایک جیسا ہو جاندائے بار والے اندر میں دیکھ لیندے نے اندر والے باہر دیکھ لیندے نے پر او دوں جدو پردہ اٹھے جاوے صوفیاء فرما دے نے انجی انسان دے تے لتے او دے ہرس او دے لالچ او دے پغض کینا الاد پغض چھوٹ حسد فریم دے پردے پہ جاندے نے پر جے قدے او دے لطف دی ہوا چلے نا اے پردے اٹھے جاوان تے پھر او بیٹھا زمین تے ہوندہ تے جھاتی جنت چمار لیندہ پر او دوں جدو پردہ اٹھے جاوے انسان جدو اے دل دے پردے اٹھا لوے نا پھر او دے واسدے این او این ہو جاندے او آنکھ باندھ کرے یا کھول کے رکھے ایک جیسا ہی ہو جاندے اچھا بولو سبحان اللہ پیرے باہو نے فرمایا ایتن رب سچے دا حجرہ بے چپا فقیرہ چاہتی ہو او فرمادہ وفی انفیسکم افالاتو بسیرون واسدہ تیرے چاہتا تُو قدر ویکھیا نہیں تُو قدر ویکھیا نہیں او تیرے میرے گلہ پیا کردہ تُو قدر ویکھیا ہی نہیں گرام یہ قدر حضرات او اللہ والے او ہوندنے جڑے اس رمضنوں پچھانا جاندے پھر او اپنی ذات اپنے وجود اپنے جسم سے پردے چھو نکل جاندے او نباس تے پھر ہر چیز این او این ہو جاندی ہے او نہتے بارے اللہ نے رضا فرمایا اروردیگار نے فرمایا وحسنہ علیہ ایکا رفیق اللہ نے فرما کے آئی چنگے یار نہیں ولی کے آئی چنگے یار نہیں چنگا یارو تجڑا او کھے ویلے کم آ جائے میاں محمد بخشنے دتر جمہیں جا فرمایا آپ پر مگنے دنیا یکے جو کم نایا اوکے ایسا اوکے اس بے فیضی سنگی نالو اے پہتر یار اکیلے یا سابر میں دلالے پرمادے نے گیڑا یار اوکھے بیلے کا منائے آبے او دے نالو دے بندہ کلائی چنگائے اس بے فیضی سنگی نالو اے پہتر یار اکیلے اللہ نے رجا فرمایا بلی بڑے چنگے یار نے نو جبانو جب پنجابی جاستان جے درجمہ کراؤں اللہ میں نو تے نو تے سنا چاہتے بلی لاجبالوں دے نہیں جنگا یار ہوئے کہ قبر تک قبر چھے دفن کر کے واپس آ جاندے نے آج تک کوئی یار اپنے یار نے قبر چھے نہیں لیٹے یا کیونکہ دنیا دا یار ہے نا قبر تک ہی یاری ہے اللہ فرمایا دا یاری میرے یار نہ لگا جتے دنیا دے یاری یاری مک جان دی ہے اگر میرے یار یاری شروع ہو جان دی ہے اگر رابطے یار نا دی یار یاری شروع ہو جان دی ہے آپ فرمایا دے میرے یار نا یاری لگا اچھ میں انہی لوگہ آگے یہ ایک شخصیت densع کر رہے ہیں امیر ملت دین تے دنیا دا امیر آل رسول نسل رسول حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدی سے علی فری رحمت اللہ علی وسادہ تے علی دا ایک نوکرنی مانتے جتے جماعت علی ہوئے پوری جماعت علی دی ہوئے مولا علی دا ایک نوکرنی مان پتر بھی یلی دعویتے ہوئے بھی جماعت علی گرامی قدر حضرات آپ اپنے والد گرامی حضرت پیر سید کریم شاہ صاحب رحمت اللہ علی دے گھر اٹھارہ سو اکتالیس ایسوی دے اندر پیدا ہوئے تقریباً اللہ نے آپ لو اک سو تس سال عمر عطا فرمائی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی دے بڑی طویل عمر اک سو تس سال عمر ہوئی گرامی قدر حضرات آپ دی بچپن دی کرامت میں کتاب آج پڑی کہ جدو پیدا ہوئے نا تے آپ دا نارو کٹنا سی نا تے اوہ کینچی یا چھوری نیسی مل دی تے دادی جان کینچی یا چھوری تلاش کو کر رہے اوزار پیر جماعت علی شاہ صاحب جدو بڑے ہوئے نا تیک دن دادی نو فرما دے نے تُسی جدو میں پیدا ہوئے ساں تے اوزار دھون دیا ساں نارو کٹنا نواز تے دادی فرما دیا جی تے آپ فرما دے نے میں اس میں لے بے خلیہ سی کہ چھوری جڑی سی نا اوہ پڑھو لے دے تھے لے پیسی دل میں رہو دو بھی کر دا سی تو انہوں دست دے ماں یعنی پیداشی والی سن حضرت پیر جماعت علی شاہ صبح رحمت اللہ لے آلِ رسول بھی سن خونِ رسول بھی سن آپ جدو جوان ہوئے تھے عبادت گزار بڑے سن مسجد اچھاتے جا کے اکثر آپ نے وضائع پڑھنے اللہ اللہ کر دیا رہے نا عورتہ کنوں پردہ بڑا تھے بہت زیادہ کر دے سن کس نے عدد کی تھی حضور پردہ تھے عورتہ نے کرنا ہوں تھے تُس ہی نہیں کر تُس ہی کیوں کر دے ہو آپ نے فرمایا اوہ نہیں کر دیا تھے میں کر لی نا جدو اوہ نہیں کر دیا تھے میں کر لی نا پردہ ہی کر رہے نا فرمادہ نے اوہ نہیں کر دیا میں کر لی نا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے خوبصورت بھی بڑے سن سید سن جوان ہوئے تھے عابدہ دل کرے میں کسے مرد قلندر دی بارگا چجاما تھے اپنا روحانی فیض لما عابدہ ایک یار سی ہو ذات دا تیلی سی علی پر سیدانا ہون علی پر سیدان زلہ نارو وال پا سرور دا علاقہ ایک پینڈ کے دو جماعت علی دویں سید نا بھی دونا دا جماعت علی دویں چورا شریف دے بابا جی حضور سرکار دے خلیفہ بھی آؤ اگے جا کے مرد کرنا ایک بار میں زارے ایک پینڈ دے اندر میں زارے ایک نو سانی لا سانی کیا جاندہ ہے ایک نو امیر ملت محدیش علی پوری کیا جاندہ ہے حفظ قرآن کی تا دورہ حدیث کی تا حضرت فضل حق گنجے عبادی رحمت اللہ تعالی علی دی بارگا دے اندر رہ کے پڑے ارامی قدر حضرات ہون دیل میں چکے ارادہ سیکھیں کہ میں کسے اللہ والے دی بارگا چپیش ہوا ذات دا تیلی آپ دا یار سی تو انہیں ایک دن عرض کی تی حضور آئے جڑا نارو والد قریب علاقہ نا چک قریشیاں میں چند دن قبل ہوتے تقریر کا نواز دے چک قریشیاں گیا کہ اوہ مسجد دی میں زیارت بھی کر کے آیا کہ میں نفل بھی پڑھ کے آیا اوہ تیلی نے آگیا کہ چک قریشیاں گاؤں ہیں تو دے بیچے کے مسجد دے اوہ سمسجد دے چک سنیا کہ بابا آیا تے بابے دنائے بابا فقیر محمد چورا ہی رحمت اللہ علیہ سنیا چورا شریف دے پیر آئے نے آل رسول نے نصر خون بطول نے کیلانی سید نے حسن بھی بے پناہے تے قرامتہ بھی بے شمار رہے نے جیدہ تے نگاہ کر دینے انہیں ولی بنا دینے تے آو میں تو انہوں زیارت نہیں لے کے چلنا دویں جماعت علی ٹرپے تُری چلوں تو سی بھی میرے نال نیو جوان جرولے چاک قریشیان دیں درجوں میں جماعت علی پہنچیں بابا جی سرکار آل رسول نصر رسول خون بطول حضرت بیر بابا جی سید فقیر محمد شاکلانی چورا ہی رحمت اللہ علیہ دی دوان سیدان تے نگاہ پہ آپ نے دوان جرولے پیاد کر لیا نیو جوان جرولے بابا جی نے دونوں خلافت ادا کی تھی کسے نے ارد کی دل جبالا ایک پینڈ میں جو دو جماعت علی نے دوانوں خلیفہ بنا دیتا جے ارد کی دل جبالا انہ دوان دی خلافت کی ویں چلے گی پیری مریدی کی ویں چلے گی ایک چھوٹے جے پینڈ جو دو خلیفہ بنا دیتے نے بابا جی سرکار اور فرمان لگے ایک اڑے کسے کنگال فقیر دے نو کرنے محمد فقیر دے نو کرنے فرمایا ایک کنو امیری نہیں مکن لگی ایک کنو فقیری نہیں مکن لگی فرمایا ایک کنو زندہ بابا زندہ بابا فرمایا ایک اسے کنگال فقیر دے نو کرنے اوہ تیلی بر جدو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو لاؤنا نا تے آپ نے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا کسے ایک دن عرض کی تھی حضور ازاد تیلی تے تسی سید حضور اوندہ اٹھ کے کھلو کے ہو جاندے ہو فرما دے نے ایک تیلی نہ ہوتا تے چورے والا بیلی نہیں سی ملنا گرامی قدر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بابا جی شرکارنا العشق ہو گیا پوری زندگی جدو بھی چورہ شریف حاضر ہوئے ساری زندگی چورہ شریف دی سر دمی تے پیر تے جتی نہیں پیڑنی ننگے پیری پھرنا تے فرمانا ایک خطبہ تے عبدالہ دی بستی ہے ایک خطبہ تے عبدالہ دی بستی ہے ناو جبانا پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ حدیث ہے پہلی پوری امیر ملت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بابا جی سرکار دے نال گزاری بابا جی دیاں خدمتان کر دے رہی جیڑی گوڑی تے بابا جی سفر فرمان دے نے پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ اسے گوڑی نو پتھے پان دے نے اسے گوڑی نو حسل کران دے نے وہ جی دیاں گوڑیاں نو پتھے پان والے جماعت علی شاہ ایک خطبہ تے عبدالہ دی بستی ہے ایک دن گوڑی نو غسل کران کے لے کے آ رہے بابا جی نے بے کے پرما جماعت لی گوڑی تے بڑی سونی نا بھائی آپ اپنے سیال کو ٹھلے جے چا بول کے پرما دے نے بابا جی میں نو پھوڑے نوان دے والی بڑھائی بابا جی پرما لگے ایدھر یا میرے سینے لگ سینے لگاو کے اکی نگاہ کی تھی ملائے دیاں ساریاں مرزلہ چاہ کران کے سرمان لگے تینو غوڑے نوان دا والے مانو غلی بنون دا والے سبحان اللہ لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے بولے نہیں میں کی میں لے جاؤ ہاتھ چوکے بولو میں نو پتہ لگیا کھے جوندے جاگ دے چا بیٹھا میاں محمد بخش آر فکھڑی نے ایدھر ترجمہ کے میں فرمایا آبیر یا فرما دنے قلب میرے قلب میرے قلب میرے قلب میرے جندرہ پجے آر کنجی سایاں حد تیرے مام خدا دے قلب میرے قلب میرے جندرہ پجے لگے دل میرے قلب میرے قلب میرے جندرہ پجے آر یرا~~~~ ضرع لائے قلب میرے قلب میرے قلب زندہ یا چھوڑہ شریف بڑی چھوڑہ شریفق Chen مبارک تے جانا تے علی پور سیدہ تو ٹورنا تے بیلیاں نو خرمانا خالی بھوڑیاں نال لے جائے آجے خالی بوریاں نہ لے جانی آتے جدو چورہ شریف اس مبارک کے ختم ہو جانا نا تے او جڑا چورہ شریف لنگر دے چورے ہوں دے جڑے لنگر دے چھوٹے چھوٹے چورے روٹیاں دے ڈک پڑھنے مریدانو تے بیلیاں انو فرمانا اے بوریاں بھر لو مریدینے او چورے جمع کر لنے روٹیاں دے چورے جمع کر کے رکھنے ایک دن آپ چورے جمع کر رہے تھے بابا جی حضور گزرے تھے بے کے فرمان لگے جماعت علی ایک ہی پیہ کرنے ارز کی تیلہ جبالا میں چورے دے چورے کٹھے کر کے علی پر لے جانا اتھے جدو میں ارس مناواں تے اے چورے پیش کے میں اپنے لنگر دے روٹی تے آٹیچ مکس کر لے نا میرا لنگر کدے گھٹیا ہی نہیں بابا جی حضور حاس کے فرمان لگے تو کسے کنگال فقیر دا نہ کریں آپ فرمان لگے فقیر محمد دا نہ کریں فرمان جاؤے پیر جماعت علی شاہ قیامت تک جڑا تیرے بھو بے آوے گا وہ دی پوکھوی مک جائے گی تو تکھوی مک جانا وہ جڑا چورے دے چورے کھال ہوئے میں الحمدللہ میرے نال بڑھ صاحب دے لیا سارے بچے نال جان دے نا چورے شریف جدو تھی میں انہوں نے کہنا یار بہتا نہیں تھے کم از کم ایک روٹی ایک روٹی میں نے ضرور دیا جی او میں الحمدللہ اج بھی جدو جاوا ہے دوستہ دیکھ دیں میں اپنی ویسکور دی پاکٹ دی اندر والی جیب جو رکھنا گھرا کے میں انہوں سکا کے پیس کے آٹا بنا کے تو میں روزانہ تھوڑا جا اپنی روٹی چونوں ضرور شامل کرنا میرے باوے چورے والے دا لنگرے آج بھی الحمدللہ ساڑے گھر دا مبولے گنامی قدر حضرات اتھے پیر جماعت علی شاہ ورگے اللہ والے لوگ سیدہ دے چورے شریف دیاں روٹیاں دے چورے کٹھے کر کے کھاوان روحانیت پیدا ہوں دی اے دیتے میں الحمدللہ جو چورے شریف دے لنگر دوتے گفت گو کران میں ایک بار بہت شدیر بیمار ہو گیا میں انہوں ڈاکٹر دینے اکٹر کے ہو سکتے ہیں ماذا اللہ کینسر تک چلا جاوے کہ اے تلی دا مسئلہ بن گیا بہت شدید ہے دوائیاں بھی کھا لیاں ارام بلکل نہ جسم بلکل کانٹے دی طرح سوک گیا بہت پرانی کو بھی پچی چھال پرانی گل بارہ ربی علیہ ورشریف اور سو مبارک آ گیا کہ میں کہ تو خیابانے چورے شریف حاضر ہویا لنگر واسدے بیٹھا اساڑے چورے شریف جڑا سلانہ لنگر ہوں دے کمال کدھ کھا کے دیکھا حلیم اور نان اور شمار چیزوں دیا مگر اصلا لنگر حلیم دے اور نان ہوں دے جو پیش کی تا گیا کہ میں اس نے یتنا کھا دا اکھا چتروں میں عرض کی تھی یا اللہ اجمنو اس لنگر دے صدق شفاہ ضرور دے ہوئے یقین کریا جو میں لنگر کھا کے واپس آیا رپورٹ کرائی تو نہ کہا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بے شمار مرتبہ میں اس چیزوں نے آزم آیا بھی اور محبتنل الحمدللہ بے شمار مرتبہ کیونکہ اس لنگر دے کھر با مرتبہ نبی پاک جو درو شریف پڑھے آ جاندہ کھر با مرتبہ درو شریف نبی پاک دی زات پاک دے لکھاں تے کروڑا مرتبہ قرآن مجید پڑھے آ جاندہ پھر اوہ جتنا حلال رزق ہوں دے کہ سارا سال بابا جی حضور جو میں لنگر کٹھا کر دے رہے دے حلال جگہ تو اوہ میں جاننا الحمدللہ کی نہیں ہے بابا جی حضور میں ہم تب فرما دے سباس دے گرامی قدر حضرات جی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چورے دے چورے کھا کے چورے دے لنگر رو کٹھیا کر کے پیر جماعت علی شاہ بن گے ایک دن آپ دے بیٹا جی حضرت پیر سید نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ چورہ شریف کے حضرت پیر سید محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ملے تو اوہ تے کہ کتھے دا بچہ سی چھوٹا تے عرض کیتی ہے حضور ہے کتھا رکھ والی لی دے دیو آپ نے فرما تو سی لے جو اس چورہ شریف تو کتھا لے کے جدو علی پر شریف آئے نا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دے دیرا انہوں نے شیش محل کے آجانا ہے آج بھی وہ محلے دے در موجود ہے شیش محل کے آجانا آپ پیر جماعت علی شاہ صاحب دے دیرے آئے آپ نے کتھے دے بھونگ کر دی آواز آئی آپ نے فرمایا ایک کتھا ہاں ساڑھے گھر کے تو آگیا مریدہ نے عرض کیتی حضور راز صاحب زیادہ صاحب جوڑا شریف تو آئے نے تو اٹھوئے کے کتھا لے کے آئے نے آپ نے ساہب زیادہ صاحب نو بولا کہ ڈانٹ کے نال مرید نو بھیجیا فرمایا ہونی ٹرین بک کراؤ ایک کتھا چورا شریف چھوڑ کے آؤ ساہب زیادہ صاحب نے عرض کی دل جبالہ پیرہ نے آپ پیش کیتا پیرہ نے فرما رکھوالی لیلا جاؤ فرمایا بیشا کہ میرے ساہیاں نے عطا کیتا مرے میرے پیرہ دی گلیدہ کتھا ہے یہ کدھر علی پردیاں کلیاں چھے نکل گیا انہوں کدھرے کسے نے چھڑکا مار دی تھی قیامت نو ساہیاں نو مو گیڑا وکھاوا گاؤ یہ جڑے بیلے کتھا چھوڑ کے آئے بابا جی سرکار نو خبر بھی لی آپ نے فرما جماعت علی شاہ تم میریاں کلیاں دے کبیاں دادب کرنا ہے جا مدینہ بیاں کلیاں دے لوگ تیرا عطب کرنا ہے تم میریاں کلیاں دے کبیاں دادب کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تو میری گلی دے کتھتا ہے مدینہ دے لوگ تیرا عطب کرنا ہے اگر انگر پھر مدینہ تھے یہ بات ہے لوگاں پھر جماعت علی دا پتا کیوں عطب کیتا ہے آپ نے کہا دے سن ابو العرب عربیان دا باب جدو تیل دیکھو میں نسا نا نکلے اجے سعودی عرب دے بیچے تو او دو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے امیر سن امیر ملت کہنا دے سن امیر بڑے سن تے آپ اس میں لے اپنی دولت کٹھی کر کے اتھو لے جانا میں کتاب بچ پڑھیا کہ اس دور دے اندر آپ نے مدینہ طیبہ ایک دن ویچے ایک لکھر پہ تقسیم فرمایا اس دور چھو آپ انہوں ابو العرب عربیان دا باپ یعنی عربیان الانج پیار فرما دے سن جو انہوں نے انج پال دے سن جو باپ اپنی اولادنوں پال دے ابو العرب کہن دے سن مدینہ طیبہ اور عربیان دنال آپ نے بڑے اچھے تعلقات سن پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے ایک دن ایک ہوتل دے نا ایک نان بھائی یعنی نان لگان والے تندور تھے کھڑے ایک انسان ایک شخص روٹی پہ کھاوے مدینہ تھے یا وہ ہوتل تھے تو ہوتل دے بار ایک کتہ بیٹھا اس نے روٹی کھاوان والے نے ایک روٹی پاکر کے مدینہ دے کتے دے سامنے اے اس طرح سٹی کتے نہیں کھا دی تھی انہیں کتے نجدت کاریا پیر جماعت علی شاہ صاحب تڑپ گے بے کے فرمان لگے تو یہ تھے سواب لینا ہے کہ نیکیاں ضائع کرنا ہے انہیں ارد کیتی میں کی کیتے آپ نے فرما تو مدینہ دے کتے نے جھڑک نہیں ماری اٹھ کے تھے کتے دے قریب گئے تھے کتے نو پکڑ کے گھو دی جب اٹھا کے تھے آپ لوکے میں کھلائے تے نالے کھلاوا تے نالے فابانے اے تھے ہی معاف کر دے شکیت نہ کر دے میں کتاب بچ پڑیا کہ آپ دے مرید دے پیرا تھلے مدینہ دے کتے دے پیرا تے ڈاڑ کے فرما جاؤ مدینہ دا کتا ڈھوڑ کے لیاؤ کتا آیا تے او دے سامنے پی جماعت علی شاہ سب ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے رو رو کے کتے نو پھرما دے اتھا ہی معاف کر دے یار نو شکیت نہ کر دے بھی یار نو شکیت نہ کر دے بھی اسے معاف دے میں پڑیا کرنا اجڑ جار دی پیرا میں پتوا دے آئے اجڑ جار دی پیرا میں پتوا دے آئے میرا گولیاں اچھیں سبح آرے آ جائیں یہ سواستے کھراؤں میں نتے کر لے آئیں کملی والے نو کدرے پیار آ جائیں کرامی اے قادر میں بڑا معروف آکے سنانا ہونا کہ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرما دے کہ زیر میں نبی پاک دے روزے دے قریب تو گدرے آو اتہ سال دا بچہ عربی لپاس پہنے آو تے نبی پاک دے گمب دے خضر آول وکھی جاوے وکھی جاوے تے روی جاوے آپ دے قریب آکے فرما لگے میں تے مدینہ دا کھتا نہیں روندہ وکھ سکتا تو مدینہ دا بچہ ہو کے رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کہہ لگا بابا جی آج تین دن گزرے مکھاتا کچھ نہیں میں نو پوک بڑی لگی ہے تے آپ نے پرمایا بیٹا گھر جا تے ماں کو لجا کے کھانا کھا لے کہہ لگا میری امی بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں میں یتیمہ تے آج میں نبی کریم نو آکے پہ عرض کرنا آنا دیفو کا یا رسول اللہ گملی والے آج میں تیرہ پرونہ بن کے آیا پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے بچے نو اپنے گھر لے آئے مدینہ تے یباؤ تھی کھانا مگوا کے رکھیا اچھا کھانا کھا رہا تے آپ فرما دینے تنو پتہ ہے میں کھو نا کہہ لگا بابا جی میں نو نہیں پتہ کھو نو فرمایا میں ابو العربہ میں امیر ملتا آپ نے فرمایا میں لکھا مریدہ تا پیرہ محدی سے علی پری میں نو کیا جا دائے تے بیٹا اتھے جو پکھا رہنا تے میں تیرہ پاکستان نہ لے چلنا اوہ دو جو پاکستان بنیا نہیں سی یعنی اس سرزمین پاکستان کیسا کرنیا آپ نے فرمایا تے نو پاکستان نہ لے چلنا اتھا میں تیرہ ماں دا پیار بھی دیوانگا باپ دا پیار بھی دیوانگا تے بیٹا میں تیرہ اتھے باپ دا پیار دا کھانا تے کپڑے روز نواز اوٹ لے کے دیوانگا لوگ تیرے ہاتھ چلنا کرنگے بچے نے لکمہ لبا دے قریب لیا دا آپ دے چیرے والویکھیا تے لکمہ رکھ کے تے آپ دا مازو پکڑیا تے نبی پاک دے روزے تے لیایا بچہ گیا لگا بابا تیرے پاکستان ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا یا خباب دا پیار بھی لبے گا آپ نے فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنا لگا اوہ دے نبی دا روزہ بھی لبے گا آردی چیخ نکل گئے گی فرمایا یا تھے لبے گا میں مدینے کی لینے یوں ناؤں سے نچہ دامن چھوڑا کے دوڑ گیا کہ بڑھ کے کہنے لگا پاپا رکھے اپنا پاکستان کو میں اممہ بغیر رہ سکنا اپنے بغیر رہ سکنا کونے بغیر رہ سکنا مدینے بالے بغیر نہیں رہ سکنا بچہ نہ لے دور دا جارے آؤ نہ لے پردہ جارے آؤ صدا وسدہ ربے تیرا دبارہ اچھا کدہ دل کردہ میرا دوارہ واسدہ ربے نہیں دل کردہ ہاتھ کھڑے کرو جہ کردہ اور جڑے دوارے جسد کے سارے ہیں در پہ واسدے نے اس دوارے دیے خیرہ نہ مگئے ہاتھ کھڑے کرو سارے بھئی سارے آؤازہ کربان کردہ نہ لے پڑو ربے تیرا سمادہ گزارا یا رسول اللہ آڈیا با سنی اچھا بولے آجے صدا وسدہ ایک باری پھر پڑے آجے صدا وسدہ صدا وسدہ ربے تیرا دبارہ آیا رسول اللہ جتے ہوں دا قریب آدھا گزارا آیا نو جبانا پی جماعت علی شاہ مدینہ دے بچے دے خوبیانا لبی پیار کردے ابو علیہ رب نے مدینہ دے یابانا لجیب محبت آؤ نو جبانا میاں حضرت ہے بی جماعت علی شاہ سا محدیس علی پری رحمت اللہ لے کھل جتے ہوں حضرت قائدیا تھا محمد علی جنائے آئے کہیں لگے نہ پاکستان بنانا جانا بابا جی میری مدد کرے آجے آپ نے فرمایا کہا دیا تھا محمد علی جنائے نہ چورا شریف دے باپیدانو کرا کہ اے تو کلو مکر بھی گیا تو پاکستان نہ بھی بنایا اسی ضرور بنا فرمایا تو ساڑا وکیل ہے کسے ایک دن عرض کیتی تو سی سید لکھا مریدان دے پیر پورا ہندوستان تو آڑا مرید لاجپال تو سی عالم تو سی شیخ الحدیث حضور تو سی محدیث علی پری قائدیا تھا محمد علی جنائے دنیا تھا پڑیا بندہ پینٹ شیڈ پیند ہے حضور داڑی ہو دے موہ کے کوئی نہیں کلین شیور ہے اے حضور تو سی سید ہو کے انہوں اگے لالے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اصاں مسلمانہ نے ایک پاکستان بنانا ہے سادہ ایک مقدمہ جڑا ساں نبی پاکستانی بارگیس پیش کرنا ہے تو اوہ وکیل ہے اصاں وکیل کیتا ہے فرمایا اصاں نوہ اپنا وکیل کیتا ہے تاکہ اصاں نوہ پاکستان بنا کے دے سادہ مقدمہ لڑے آپ نے فرمایا اصاں نوہ وکیل کیتا بیر جماعات علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی آپ نے پھر پورے ہندوستان اس ویلے تورے کے تقریرہ کے دیا بابا جی سرکار نے حضرت بابا جی پیر سید احمد نبی شاہ صاحب ظلفہ والی سرکار بابا جی سرکار دے بیٹے حضرت بابا جی پیر سید احمد نبی شاہ صاحب ظلفہ والی سرکار آپ نے فرماکتی جماعت علی شاہ جی قائدہ اضم محمد علی جناہ دنال ساتوارڈی ڈیوٹی لگائی رال کے دنال پاکستان بناو چورہ شریف دی تو اسی اینج کرو نمائندگی کرو پاکستان بناو پانی پاکستان نبی شاہ حضرت پیر سید احمد نبی شاہ سرکار چورہ شریف دے تاج دار پھر او نہ دے نمائندہ بن کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدی سے علی پولی نکام کے اطاع پانی آنے پاکستان دے بیچے شمار ہوئے گرامی قدر حضرات آپ نے پھر اس ویلے پرمایا یاد رکھے چورہ شریف دے بابیدہ پیغامیں او ساڑا مریب ہی نہیں جڑا مسلم لیگ نو سٹائم ووٹ نہ دے کیونکہ قائد آدم دی جماعت مسلم لیگ آپ نے فرما جڑا مسلم لیگ نو ووٹ نہ دے پاکستان بنا نواز دے او ساڑا مریب ہی نہیں گرامی قدر حضرات آپ نے پھر کابشاہ کی تھی قائد آدم محمد علی جنانہ جدو وائے سرائے ہند ہندوستان دے پاکستان دے اڈیا دے پاکستان دے تقسیم کرنا نواز دے آیا تیو وائے سرائے ہند نے جدو سارے علمات پیرہ نے ازام نو بلایا تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی گئے تیو وائے سرائے ہند انگریز اپنے ترجمان دے در یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہنے لگا میں ہندوستان تقسیم کرنا نواز دے انگلینڈ دے پادشادہ نمائدہ بن کے آیا تسی جو منگو گے میں دے مانگا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جدو سنیا کہ ایک کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا انہوں کہہ دے کہ تُو دنیا دے چھوٹے جے ملک دے چھوٹے جے بادشادہ نمائندہ ہیں فرمایا میں محمد یہ عالمہ دو جہاندہ شہن شامہ تُو جو منگنا مانگ میں دے مانگا تختے سے کندری پہ وہ ٹھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں فرما جو تُو منگنا تُو منگتے نو میں دے مانگا تُو جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے چورا شریف دے غلام حومت اتنا ناز اسی کہ آپ ایک مشہور شیر پڑھ دے ہوندے سن آپ فرما دے ہوندے سن قابل تو تھا میں نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی فرما دے سن ایک سر شیر پڑھ دے سن قابل تو تھا میں نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی گرامی قدل حضرات بے شمار سارے واقعات میرے کولن ستر سال دی یا ایک وڈیری جی مائی آپ کو لائٹ کہنے لگی حضور میرے کل اولاد نہیں تے آپ نے فرمایا مائی جی ہون وڈیری عمر ہو گئی بانج عورت ہو تے بانج عورت تے وڈیری عمر ہے کوئی راب پتر دین دے تے مائی جی ہون سبر شکر کرو تے آپ لبا چو سبھلے لبا چو نکتہ کی نکلیا تے لفت کی نکلے جملہ کی نکلیا آپ نے فرمایا مائی جی کہہ دے کیک کرنو بھی انگور لگے نے کیک کرنو بھی انگور لگے نے مائی بڑی کو سیاء نہیں سن کہنے لگے سرکار کیکر نو انگور نہیں لگے دے پر علی پر دے کیکران دے بوٹے آنو میں انگوران دے گچھے لگے بے کھینے آپ تڑپ گئے آپ نے اکھ بند کی تھی بڑی دیر مراقبہ کی تھی دعا فرما دے رہے مریدان فرما لگے آمین کہنے دے جاؤ دعا کی تھی تھی آپ نے فرما جا مائی اللہ تنو پتر دے بے گا او دا نور محمد رکھے دے مائی اگلے سال پتر لگے آئی تھی کہنے لگے سرکار میں تھی آکھیا سی کہ علی پر دے کیکر دے بوٹے آنو انگوران دے انگور چھے لگے دے رہے تھی اے جوڑی نہیں رلا دے پی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے فیر اکھ بند کی تھی تھی بڑی دیر مراقبہ کی تھی دعا کر دے رہے اللہ تھی بارگچ عرض کی تھی تھی بائی اللہ فرما لگے جا تھی انو اللہ ایک اور پتر دے بے گا او دا نا زہور احمد رکھے دے او جدو پتر لکے آئی تھی میاں حضرت پی جماعت علی شاہ صاحب او دے آمد تو پہلے پہلے دنیا تو انتقال کر چکے ساں گرامی قدر حضرات اے او اللہ والے نے جنہ دیا لبا دو تھی اللہ لفظ کن رکھ دیندہ مائی نا نا ہن کیڑا کیڑا رانگ دے ماہ وقت ختم ہو گیا جدو مرزا قادیانی دے نا لابدہ مقاملہ ہویا نا تھی پی جماعت علی شاہ صاحب مرزا غلام عمد قادیانی مرزای لانتی دے گھر دے سامنے چالی روزہ ختم میں نبوت کانفرس کی تھی چالی روزہ آپ نے فرمایا ایک بار ہی بار تھے آنا تو کہندہ سے کوئی میرا مقابلہ کرے تھے آگے نے نا آگے نے نا پہلا بالے آگے نے رسول اللہ دے نا کر مرزے انہوں فرما دے ساں باہر آ او بار نہ ہوئے چالی روز کانفرس کی تھی لکھا لوگ روزانہ آن دے ساں پھر آپ نے فرما جنہیں لوگ آنگے لنگر دی جماعت علی شاہ دے گا کسے نے ارض کی تھی لاجبالا انہیں لوگاں نو لنگر روزانہ کمیں کھلا ہوگے فرمایا میں کڑا کھولوں دینا ہے میرا لنگر دے مدینہ تیبہ تو براستہ چورہ شریف پہ آیا ہوں دا ہے فرمایا میں چورہ شریف دا لنگر پہ آوڑ دا لکھا لوگاں نو روزانہ کھانا کھلانا ختم نبوت کانفرس کی تھی مرزا قادیانی تھی آخری راہ دے آئی پھر جماعت علی شاہ صاحبوں سے اس نے ایسے تقریر پہ کر دیں فرما دیں پیشن کوئیاں کر دائیں سچی ہوں دی کوئی نہیں اساں کا دیکھی تھی آنائیں پر آج کرنا لگے آن آپ نے پر لوگاں گواہ ہو جاؤ میں پھر جماعت علی شاہ محسوس علی پوری چورہ شریف دا خلیفہ کہنا ہو آج مرزا غلام مد قادیانی تھی آخری راہ آج جنے مر جانا آئے اس ویلے اس کے ایسے دیا سیڑھیاں اگرہ دے پیر میرے علی شاہ گھلڑے دا تاجدار آپ سیڑھیاں پہ چڑھ دیں پیر میرے علی شاہ سیڑھیاں چڑھ دیں چڑھ دیں اتر کے واپس چلے گے پیر جماعت علی شاہ بے کے پرما لگے شاہ جی آئے سوٹور چلے ہو پیر میرے علی شاہ بڑ کے پرما لگے لاجپالا میں سکار کرنایا میں سکار کرنایا ایک اللہ والے ساں بہت بڑے عالم بھی ساں بیمار ہوگے تو انہیں پتر نے آکے ایک دن عرص کی تھی حضور اب والے ساں بیمار نے بچندی امید کوئی نہیں آپ سٹیج دیں تو جلسے تقریر کر رہے آپ فرما دے رہے میں اپنے کشف نہ بیکھا کہ انہیں دی عمر ختم ہوگئی زندہ نہیں رہنا پر میں دعا کرنا تو اسی سارے آمین کو آپ نے ہاتھ سے چوکینا اسے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں اپنی عمر چون دس سال انہوں دیتے وہ پورے دس سال زندہ رہے دس سال سال آباد اس سے جلسے دے موقع تفوت ہوگئے پورے دس سال آباد کیونکہ آپ نے فرما کہ میں اپنی دس سال عمر انہوں نے دیکھاتے جو پائی گرامی قدر حضرات پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا جدو ویسال ہویا لوگا نے اس ویلے باز مریدین مدینہ طیبہ نبی پاک دیروزے تی ایسرہ کر کے سلام عرض کردہ آپ نے خود دیکھیا پتہ لگیا کہ روح ایتھوں نکلی تو اتھے جا پہنچیں اللہ تعالیٰ میری تولی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دوائیہ الحبتل اللہ